تارک بن زیاد نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا پہلے حصے کی افسری مغیس رومی کے سپرد کی اور شہر کرتبہ کی فتح کا حکم دیا دوسرے حصے پر امیر زید بن کیسری کو مقرر کر کے شہر ملکون کی طرف روانہ کیا اور تیسرے حصے کی کمان خود کی اور شہر جیان اور اندلس کے پایائے تخت تلیطلہ کو فتح کرتے ہوئے شمال کی طرف روانہ ہوئے اندلس شمالی افریقہ کے بلکل سامنے یورپ کے جنوب مغربی کنارے پر ایک حسین و جمیل جزیرہ نمہ ہے آج کل اسم پرتگال اور سپین دو ممالک واقع ہیں کسی زمانے میں یہ ملک مغربی دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شمال ہوتا تھا مسلمانوں کی فتح سے پہلے یہاں کی حکومت سلطنت روم کے ہمسر تھی مسلمانوں کے دور میں یہ پورے یورپ کے لیے روشنی کا مینار تھا فتح سندھ کی طرح اس حسین و جمیل خطہ زمین کو بھی ولید بن عبد المالک کے زمانے میں فتح کیا گیا اس فتح کا سہرہ تارک بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے سر ہے اسلامی حملوں سے چند سال پہلے سپین پر وٹیزہ کی حکومت تھی جو یہودیوں کا خیر خوا غریبوں کا معامن اور شرافت کا حامی تھا اسی وجہ سے فوجی عمراء نے اس کے خلاف بغاوت کر کے فوج کے زور سے راڈرک کو بادشاہ بنا ڈالا اور وٹیزہ کو قتل کر دیا گیا بہت سے عمراء اور وٹیزہ کے رشتے دار اس نئے بادشاہ کے مخالف تھے اور ادھر عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً ستر برس بعد وہ عروج حاصل ہوا کہ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں بہت کام ملتی ہے جس کو آج تمام یورپ نہائی توجب کی نظروں سے دیکھتا ہے اور ان کی اس بے نظیر کامیابی پر تمام دنیا اش اش کرتی ہے اس قلیل عرصے میں عرب شام اور مصر اور افریقہ کا کامل شمالی حصہ فتح کرتے ہوئے بحر ظلمات کے ساحل تک جا پہنچے تھے ولید بن عبد المالک کے دور خلافت میں موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کی گورنری پر فائض ہوئے اس دور میں ہسپانیا کی سیاسی اور معاشی حالت انتہائی ابتر تھی جب وٹیزہ کو تخت سے اتار کر راڑری کو بادشاہ بنایا گیا تو ابتدا میں اس نے نہائیت سنجیدگی سے کام لیا لیکن جلد ہی وہ ایش و عشرت میں پڑ گیا اس زمانے میں یہ قائدہ تھا کہ شہزادے اور عمراء سلطنت اپنے بچوں کو شہانہ تعلیم و تربیت کے لیے بادشاہ کے سپرد کر دیا کرتے تھے انہی معززین میں کاؤنٹ جولین گورنر سوتا نے اپنی لڑکی فلورینڈا کو تلیتلا حسب دستور تعلیم کے لیے بھیجا اس لڑکی کے حسن و جمال پر بادشاہ ایسا عاشق ہوا کہ اس کی اسمت دری کر دی فلورینڈا نے اس بات کی اطلاع اپنے والد کو بھیجی تو وہ دار الحکومت پہنچا اس نے اپنے جذبات کو بادشاہ پر ظاہر نہ ہونی دیا اور صرف یہ درخواست کی کہ فلورینڈا کی ماں بستر مرگ پر ہے اس لیے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی جائے راڈرک نے رخصت کرتے وقت جولین سے فرمائش کی کہ شکار کے لیے امدہ باز بھیجے جائیں جولین نے اس کے جواب میں کہا اس مرتبہ ایسے باز بھیجوں گا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جولین چونکہ خاندانے وٹیزہ کا رکنے آزم تھا اس حرکت سے نہ صرف اس کی توہین ہوئی بلکہ تمام قوم گاتھ نے اپنی احانت سمجھی اور یہی وجہ تھی کہ کاؤنٹ جولین اور اشبلیا کا رئیس عربوں کی فوج کشی کے معامن ثابت ہوئے ہسپانیاں پر بقاعدہ حملے سے قبل دشمن کی فوجی طاقت کے صحیح اندازے کے لیے موسیٰ بن نصیر نے اپنے ایک قابل غلام تریف کی کمان میں جولائی سات سو دس اسوی میں ایک سو سواروں اور چار سو پیادوں کا دستہ روانہ کیا جس نے ہسپانیا کے جنوبی ساحل پر پڑاؤ کیا جسے آج تک اس کی یاد میں تریفہ کہا جاتا ہے موسیٰ بن نصیر نے اگلے ہی سال سات سو گیارہ اسوی با مطابق بانوے ہجری میں معروف بربر جرنیل تارک بن زیاد کو سات ہزار فوج کے ساتھ ہسپانیاں پر لشکر کشی کے لیے روانہ کیا افریقہ اور یورپ کے درمیان واقعے تیرہ کلومیٹر چوڑائی پر مشتمل ابنائے کو عبور کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے ہسپانیاں کے ساحل پر جبل تارک کے مقام پر پڑاؤ کیا واضح رہے کہ جبرالٹر اس علاقے کے عربی نام جبل تارک کی بگڑی ہوئی شکل ہے اسپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد تارک بن زیاد نے تمام کشتیوں کو جلانے کا حکم دے دیا یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب مرنا اور جینا اسی سرزمین پر ہے اور واپس باغنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تارک بن زیاد کا پہلا مقابلہ تھیوڑ میر والی مرسیہ کے ساتھ ہوا تھیوڑ میر راڈرک کا تجربہ کار جرنیل تھا لیکن وہ شکست کھا کر اس بری طرح سے بدحوص ہوا کہ اس نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر اطلاع دی کہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا ناوطن معلوم ہے نااصلیت کہ کہاں سے آئے ہیں زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں راڈرک نے اس اطلاع پر شمالی اسپین کی جنگوں کو ملتوی کر دیا اور فوراں دارالحکومت پہنچا اور ہر طرف قاسد دوڑا دیئے جاگیر داروں اور عمراء کو فوجیں لے کر پہنچنے کا حکم دے دیا پادریوں نے مذہبی جنگ کا واضح کیا اور ایک لاکھ لشکر اکٹھا ہو گیا جب طارق بن زیاد کو ان سب تیاریوں کا علم ہوا تو آپ نے موسیٰ بن نصیر کے پاس قاسد بھیجا اور موسیٰ بن نصیر نے مزید پانچ ہزار فوج بھیج دی اس طرح سے ایک لاکھ کے اندلسی لشکر کے مقابلے میں بارہ ہزار مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہو گئی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو ایک عجیب منظر تھا ایک طرف ایک لاکھ ٹڈی دل جو ہر طرح کے اصلے سے لیس تھا اور دوسری طرف صرف بارہ ہزار انسان جو اپنے وطن سے دور کمکور اصد سے مایوس تھے اور جن کے پاس دشمن کے مقابلے اصلہ بھی بہت کم تھا تارک بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر اس صورتحال کا رد عمل دیکھا تو آپ نے ان سے خطاب کیا بلا آخر تبلے جنگ بجا اور فوجیں آمنے سامنے ہوئیں ایک ہفتہ تک صبح سے شام تک جنگ ہوتی رہی اور شام کو دونوں لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا لیکن اپنے سے آٹھ گناہ بڑا لشکر جس سے تمام سہولتیں حاصل تھیں شکست دینا آسان نہیں تھا آٹھ میں روز تارک بن زیاد نے بھرپور حملہ کیا سابق بادشاہ وٹیزہ کے رشتے دار راڈرک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے راڈرک کی فوج کا دائیں اور بائیں بازو انہی کی کمان میں تھا کلب کی وہ خود کمان کر رہا تھا تارک بن زیاد نے پورے زور کے ساتھ کلب پر حملہ کر دیا اور عرب و بربر اس بہادری سے لڑے کہ مسیحی لشکر بھاگ کھڑا ہوا خود راڈرک بھی میدان جنگ سے بھاگ نکلا اور کہا جاتا ہے کہ دریاں عبور کرتے ہوئے وہ لہروں کی نظر ہو گیا اندلس کی مرکزی حکومت کی شکست کے بعد تارک بن زیاد نے اپنی فتح کی خوشخبری موسیٰ بن نصیر کو بھیج دی فتح کی بشارت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر اندلس روانہ ہو گئے اس کے بعد تارک بن زیاد نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا پہلے حصے کی افسری مغیس رومی کے سپرد کی اور شہر کرتبہ کی فتح کا حکم دیا دوسرے حصے پر امیر زید بن کیسری کو مقرر کر کے شہر ملکون کی طرف روانہ کیا اور تیسرے حصے کی کمان خود کی اور شہر جیان اور اندلس کے پایا تخت تلیتلا کو فتح کرتے ہوئے شمال کی طرف روانہ ہوئے لیکن قبل اس کے کہ تارک بن زیاد پایا تخت کے قریب پہنچے امیر زید حسب قرارداد شہر اسیجہ ملکون اور انبیرہ کو فتح اور اندلس کی رہی صحیح قوت کو روندتے ہوئے تارک بن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوئے ان شہروں کے حاکموں نے بس سبب اس کے کہ انہیں پہلے ہی اس امیر کی فتحیابی کی خبر مل چکی تھی بغیر لڑائی کے صرف عربوں کو شہر پناہ کے باہر دیکھ کر دروازے کھول دیئے اور خراج دینا قبول کر لیا موسیقی موسیقی موسیقی